اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَخَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا ونبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وعلى آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین اللہ تعالیٰ کی انگین تلات اداد تعریف و توصیف نبی مکرم تائدارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس و ادھر میں حدیعِ درود و سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد واجبِ الہترام ناظرین و سامین پروردگارِ عالم کا بہت شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں آپ آباب کے سامنے اس نشست میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ہماری اس نشست میں جو عنوان ہے وہ ہے عقیدہِ ختمِ نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہِ ختمِ نبوت کا عنوان ہر دور کی ضرورت ہر وقت کی ضرورت ہر شخص کی ضرورت ہر زمانے کی ضرورت ہے میں نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی آیات سے ہی سہارا لینا ہے حسبِ سابق کیونکہ ہمارے عقائد اور عامال کلامِ مقدس کے مطابق ہوں گے تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے میں نے سورہِ احضاب سے آیت نمبر اکتالیس تلاوت کی ہے یہ بائیسویں پارا میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا خَدِمْ بِرْرِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے ایک کے بھی باپ نہیں ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کی رسول ہیں وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ اور سب کے سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی آیت دعوتِ فکر دے رہی ہے کیا کہ حضور کو خاتم النبیین کسی جماعت نے نہیں کہا کسی عام گروہ نے نہیں کہا بلکہ خود خالقِ کائنات نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا واضح لفظوں میں موجود ہے اب رہا سوال یہ کہ اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں لوگ میں افطار کے اس خوبصورت مرحلِ وقت پر اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں ہمارے اوپر لازم ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کرنا اس کی وجہ یہ ہے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے ہم نے حفاظت نبی کی ہم نے پیرا نبی دیا ہم نے اس پر عمل نبی کیا تو اللہ کی ذات کے ہاں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے فرق پڑھے گا تو ہمارے ہاں ہمارے پرلے کچھ بھی نہیں بچے گا اگر ایک آیت کے معاملے میں کیا ایک حرف کے معاملے میں بھی ہم نے کوتائی کی اور کمزوری کمزوری کا اظہار کیا یہ عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں یہ پہلا عنوان ہے جو عقائد سے تعلق رکھتا ہے ہم تسلسل کے ساتھ عمال کی بات کرتے آئے ہیں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عقائد کا درست ہونا عمال سے پہلے ضروری ہے وگر نہ عمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر عقائد درست نہ ہوں اور عقائد کی درستگی کے ساتھ پھر عمال کا بھی اچھا ہونا اور درست ہونا ازہد ازہد ضروری ہے عقیدہ ہوتا کیا ہے عقیدہ انسان کے اٹل اور پختہ نظریات کو کہا جاتا ہے جو کبھی بھی تبدیل نہ ہوتے ہوں عقیدہ ختم نبوت عقائد کے باب میں سے ہے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے کیا اس میں کبھی بھی کمی بیشی کا سوچا جا سکتا ہے نہیں میں توجہ کا طلبگار ہوں اس وقت جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی باننا ضروری ہے یہ عقیدہ ہے اسی طرح عقیدہ حضور عحمد دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننا ضروری ہے عقید حضور عحمد دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر یہ تاج اللہ کی ذات نے خود سجایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سینکنوں آیات ہیں جو ہمیں یہ مفہوم دیتی ہیں کہ رسول رحمت تائیدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات آخری نبی آخری نبی ہیں میں ایک اور حوالہ آپ کی سماتوں کی نظر قرآن مجید فرقان حمید سے ہی کرنا چاہتا کرنا چاہتا ہوں سورہ مائدہ کی آیت پر غور و فکر کیجئے گا جہاں پر تقنیل دین کی بات ہوئی ہے جہاں پر اتمام نعمت کی بات ہوئی ہے جہاں پر اسلام کو بطور دین ہمارے لئے پسند کرنے کی بات ہوئی ہے خالق نے ارشاد فرمائے اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لئے آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے واتممتو علیکم نعمتی اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے وردیتو لکم الاسلام دینہ اور تمہارے لئے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے کیا یہ لفظ اس بات کی طرف واضح لفظوں میں پیغام نہیں دے رہے کہ دین اسلام تو مکمل ہے نعمت تو مکمل ہے اور دین اسلام کو بطور دین اللہ نے پسند کر لیا پسند کر لیا ہے اب نئے دین کی نہ ضرورت ہے اب کسی نبی نے اور آنا نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ بعد میں جو دین کی بات کرتے ہیں یا نبوت کی بات کرتے ہیں میں قرآن مجید فرقان حمیز سے ہی ایک اور مقام تلاوت کرنے جا رہا ہوں جس سے قرآن کی روشنی میں آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قادیانی کون ہیں اور یہ نئے دین کی بات کرنے والے اور نبوت کا ذکر کرنے والے ان کا کیا حقیقت کیا ہے اللہ کے قرآن میں سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ اکبر جو کوئی اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا قبولیت ہے تو صرف ایک ہی دین کی ہے وہ ہے دین اسلام اور قبولیت ہے تو صرف ایک ہی ہے کہ محمد عربی کو اللہ کا آخری نبی اور رسول اور رسول مانا جائے میں آپہ حباب کی توجہ کا طلبگار ہوں اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہی سہارا لے رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید سے ہی اپنی گفتگو کو آگے آگے بڑھا رہا ہوں باقی انبیاء خاص قوموں کے لیے خاص قبیلوں کے لیے خاص علاقوں کے لیے لیکن کیونکہ آقا حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یہ جو اعلان ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے قل یا ایوہ الناس کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں قرآن مجید کے اس کلام میں غور کیجئے قل یا ایوہ الناس کہہ دیجئے اے لوگو لوگوں نے تو قیامت تک آنا آنا تھا گویا اعلان کر دیا قیامت تک جتنی بھی انسانیت جلوگر ہوگی سب کے لئے رسول محمد عربی کی ذات کو بھیجا گیا ہے آقا حضور عمد دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رسول اور نبی بنا کر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی معتعدد آیات اس معاملے میں ہماری رانمائی کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں میں دھیمے سے انداز میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں آج ماںوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو نبی مکرم کا آخری نبی ہونا بیان کریں آج پڑھانے والے اساتذہ جب پڑھانے لگیں تو طلبہ تک یہ بات آیان کر دیں کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے یہ ایمان کی جان ہے یہ عقیدہ یہ ایمان کی ایمان کی اصل ہے اصل ہے یہ عقیدہ اور میں اس پر مزید یہ کہوں گا کہ اگر ہم برے سعیر کی تاریخ دیکھیں تو کیا عرب تاجر آئے تھے تو انہوں نے فقط تجارت کی تھی نہیں صاحبوں انہوں نے تو عملی مظاہرہ کیا اور تجارت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کو بھی کافلہ انسانیت کی نظر نظر کیا اور غیر مسلم ان کے عمل سے ان کے پیغام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے ہیں ہماری پاکستان اور خصوصاً پوری دنیا کی مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم دین اسلام کے لیے اس معاملے میں ذرہ برابر کوئی غفلت نہ کریں اور پیچھے نہ ہٹیں بلکہ یہ پیغام عام ہونا چاہیے بار بار تذکرہ تذکرہ ہونا چاہیے کیونکہ میرا تعلق تعلیمی اداروں سے ہے میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ میں ہٹ کروں پاکستان کے اداروں کو اس طرح تعلیمی اداروں کو کہ تعلیمی اداروں میں یہ نساب موجود نہیں ہے میٹرک کی اسلامیات اٹھا کے دیکھیں ایف ایسی کی اسلامیات اٹھا کے دیکھیں نساب موجود ہے میں پڑھانے والوں سے کہوں گا کہ ختم نبوت کا عنوان اس طرح پڑھائیں کہ بچوں کو سب سے زیادہ اہم یہ عنوان لگنے لگ جائے تاکہ ہمارے یہ جو بچے پڑھنے والے ہیں یہ یونیورسٹی سطح تک جائیں تو یہ پیغام دینے والے ہوں کہ نبی مکرم اللہ کے آخری نبی اور رسول رسول ہیں اور آپ کا اس صبح ہمارے لیے موجود ہے آپ کی سنت ہمارے لیے موجود ہے قرآن کی حفاظت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بعد میں کسی وحی نے آنا نہیں تھا وحی ختم ہو گئی مکمل ہو گئی آقا حضور کی ذاتے والا صفات والا صفات پر جو قرآن کی روشنی میں قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہمارے سامنے موجود ہے ہم تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کرنے والے ہیں میرے پیرو مرشد نے فرمایا تھا جو قوم ختم شریف پڑھتے ہوئے یہ آیت پڑے مَا کَانَ مُحَمَّدُ النَّبَا خَدِمْ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس قوم کو ختم نبوت کا یہ مفہوم واضح ہے کہ ہمارے حصال سواب کا اعتمام ہو تب بھی ہماری دستار فضیلت کے سلسلے اعتمام ہو تب بھی ہم جب بھی دعا کریں خالق کے حضور نبی مکرم کے آخری نبی ہونے کے وسیلہ سے دعا دعا کریں اور اس مفہوم کو آگے بڑھاتے بڑھاتے چلے بڑھاتے چلے جائیں یہ ملک پاکستان ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ آئین پاکستان کا سارے بندے خوب عدب اعترام کریں اور اسے عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں لیکن کیا وجہ ہے کہ جو لوگ آئین پاکستان کو سرے سے مانی نہیں رہے وگرنہ ہمارا آئین جنہیں غیر مسلم کہتا ہے کبھی دہان دیجئے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور رام آجرہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے مذہبی قوائد بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں اور آئین پاکستان کبھی تذکرہ کر رہا کرنا ضروری سمجھتا سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کی وہ تصویر اور وہ تفصیل ہماری ٹیلیویئن کی سکرینز میں آیاں کیوں نہیں ہے ہمارے قرب و جوار میں یہ واضح کیوں نہیں کیوں نہیں ہے عملی طور پر اس کا اعتمام اعتمام کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا جا رہا ہمارے آقابرین نے میں دعا دیتا ہوں ان سیاسی لیڈروں کو بھی جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اس قانون کے پاس کرنے میں اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنتیں نصیب فرما دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر آپ نے یہ پہرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں میں آگے بڑھوں تو رسول الرحمت کی حدیث مقدسہ کا سہارا لوں تو حدیث رسول بھی ہماری رانمائی اسی طرح کرتی ہیں آقا حضور نے مثال سے اس حقیدے کو بلکل واضح لفظوں میں بیان فرمایا رسول الرحمت نے قصر نبوت کی تکمیل کا انداز اور یہ مثال دے کر بات سمجھائی تاکہ ہر بندے کو بات سمجھا جائے کہ آقا حضور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنی ختم نبوت کو بیان بیان فرمایا آقا حضور نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ اس شخص نے ایک گھر تعمیر کیا کسی شخص نے محل بنایا اور مفہوم اس روایت کا یہ ہے کہ اس محل میں ایک اینچ کی جگہ باقی تھی انتہائی خوبصورت حسین محل تھا لیکن اس میں ایک اینچ کی جگہ باقی تھی آپ نے فرمایا میری آمد پر وہ جگہ مکمل کر دی گئی ہے یہ تو بچے بھی جانتے ہیں جب گھر کی تکمیل کی بات ہو اور ایک اینچ کی جگہ باقی ہو اور وہ رکھ دی جائے تو پھر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہوتی ادھر ادھر سے گھسنے کی کوئی کوشش نہ کرے یہ نبوت کا خوبصورت محل آدم علیہ السلام سے لے کر آقا حضور کی ذات تک نبی اور رسول جلوگر ہوئے اور عظیم المرتبت ہستیاں جلوگر ہوئیں جن کی زواتِ قدسیہ پر ایمان ہمارے ایمان کی جان جان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر دنیا میں جلوگر ہوئے آقا حضور نے خود اعلان کیا بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے نبوت اور رسالت کا فلا رسول عبادی ولا نبی عبادی میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا سمجھنے کے لیے تو ایک آیت کا حوالہ بھی کافی ہے ایک حدیث کا حوالہ بھی کافی ہے لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے اس روحانی وقت میں اس افطار کے وقت میں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام کافلہ انسانیت کے نام کافلہ انسانیت کے نام کیا آقا حضور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا میں اس کے لیے بھی رسول ہوں جسے میں زندہ پاؤں اور میں اس کے لیے بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہو جو میرے بعد پیدا ہو یہ حضور کی حدیثیں عملی دنیا میں فکری دنیا میں تعلیم کی دنیا میں عقائد کی دنیا میں مضبوطی کا سبب مضبوطی کا سبب سبب بنتی ہیں محبتِ رسول کا تقاضہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسرت سے ذکر کیا جائے عشقِ رسول کا تقاضہ ہے کیا کہا حضور رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمِ نبوت کے تذکرے ہر نگر ہونے چاہیے ہر ڈھگر ہونے چاہیے اور میں پھر سے کہوں گا کہ ہم حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اللہ محبت کے دعوے داروں کو مزید کرم اور فضل سے نوازے لیکن عملی دنیا میں ہمیں حضور کا حقیقی غلام بننا ہوگا کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہونا نہیں ہونا چاہیے یہ عنوان کتنا احساس ہے کتنا ضروری ہے اس پر جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں وہ لوگ حکومتی سطح پر خبریں آنا تردید ہونا سوچنے کی تو بات ہے کہ جو بھی حکومت جس بھی دور میں ہے آخر یہ آئین پاکستان ہے یہ قانون بن چکا ہے بار بار ایسی خبریں اٹھتی کیوں ہیں ہونا تو یہ چاہیے یہ اٹھنی نہیں چاہیے ہاں اگر اس میں اس طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کو اور اور فکر کر لیا جائے کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم آئین کے تحت پابند کرتے ہیں ہم تو آج تک وہ خانہ نہ بنا سکے جس جگہ پر واضح لفظوں میں آئی ڈی کارڈ میں یہ لکھتے ہیں لیکن کاش کاش قدر و منزلت دیکھ لی جائے ریاست مدینہ کی بات کرنی چاہیے اور اچھی بات ہے خوبصورت نارا ہے اللہ تعالیٰ ریاست مدینہ کی عملی تصویرہ میں نصیب فرما دے میں توجہ کا طلبگار ہوں میں مثال دینے لگا ہوں ریاست مدینہ کی میں مثال دینے لگا ہوں رسول رحمت کے خلیفہ کی میں مثال دینے لگا ہوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاتِ طیبہ سے جن کی زندگی میں محبت جن کی زندگی میں نرمی جن کی زندگی میں رحم جن کی زندگی میں توجہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ انتہائی شفیق ہیں آپ انتہائی نرم ہیں میں نے گزشتہ اپنے پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہم تو اخلاقِ حسنہ کا درس دیتے ہیں اور اخلاقِ حسنہ میں محبتیں بھنٹنے کا درس دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے حضور کی سنت نرمی کرنا ضرور ہے لیکن اللہ کی حدود کے معاملے میں کبھی بھی نرمی نہیں برتی گئی ریاستِ مدینہ رسولِ رحمت کے بعد آقا حضور کی ظاہری دنیا فرما سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسندِ خلافت پر جلوگر نہیں ہوئے جی ہاں ہوئے اور آپ مسلم سٹیٹ کو لائک لائک ہونے والے اور مسلم سٹیٹ کو جو خطرات تھے ان میں سے سب سے بڑا خطرہ کون سا تھا جس کو بڑی سختی کے ساتھ آپ نے جس کا سامنا کیا اور نمٹا مجھے نہ پکڑیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری طرف کیا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں آپ کتابیں اٹھائیں تاریخ میں یہ موجود ہے حدیث میں موجود ہے ایک جنگ کا مینام لیتا ہوں آپ کو عدل اور انصاف کی قسم دیتا ہوں کہ مسلمہ قذاب کی خلاف جو جنگِ یمامہ ہوئی جنگِ یمامہ ہوئی کیوں میں آپ احباب کی غور و فکر بڑی بڑی توجہ کا طلبگار طلبگار ہوں یہ اتنا حساس معاملہ تھا یہ نہیں ہے کہ نبوت کے دعوے نہیں کیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد آقا حضور کی ذات کے بعد تو آقا حضور نے خود خبر دے دی تھی کہ میرے بعد تیس ایسے قذاب پیدا ہوں گے جو یہ جھوٹا دعویٰ جھوٹا دعویٰ کریں گے اور ہوا پھر یہ ہوتا چلا گیا کبھی کوئی امام مہدی بننے جا رہا ہے کبھی کسی نے اعلانِ نبوت کر لیا لیکن آفیت اسی میں ہے کمال اسی میں ہے عزت اسی میں ہے ملکسکون اسی میں ہے ہماری کامیابی اسی میں ہے کبر کی روشنی کبر کی روشنی اسی میں ہے کہ محمد عربی کو اللہ کا آخری نبی اور رسول رسول مانا جائے اور ایسے لوگوں کی طرف دھیان ہی نہ دیا نہ دیا جائے کہ یہ ویلیو ان کی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے آقا حضور کی منصب نبوت کی یہ توہین توہین کر رہے ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو مسلم قصاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑتے ہیں اور محبت کا تقاضہ یہ تھا اخلاق کی نرمی کا تقاضہ یہ تھا اور اخلاق حسنہ کی رفق کا تقاضہ یہ تھا محبت کا نرمی کا تقاضہ یہ تھا کہ اب تلواریں اٹھائی جائیں اور پھر اس فتنے کے ساتھ نمٹے تو کیسے نمٹے غزوات ہوئے رمضان المبارک ہے میں غزوِ بدر کی مثال دینے جا رہا ہوں وہ اسی رمضان المبارک میں ہوا دیگر غزوات ہوئے لیکن غور و فکر کیجئے تمام غزوات کے شہدہ کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی عقیدہِ ختمِ نبوت کے شہدہ کی تعداد ہے حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ والا صفات آپ ریاستِ مدینہ میں سٹیٹ کا ہولڈ سمالتے ہیں حکومت کی بھاگ دور سمالتے ہیں آپ تو یہ کام کرتے ہیں آپ تو یہ کام کرتے ہیں آپ پھر آگے بڑے عملی طور پہ میں انوان کے ساتھ اس انوان کو ملالوں کیونکہ مجھے آوازیں موصول ہو رہی ہیں اچھی بات ہے نعرہ بھی اچھا ہے اور ہم دعا گو ہیں اللہ عمل کی بھی توفیق عطا عطا فرما دے تاریخ اٹھا کے پڑھئے گا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرینِ زکاة کے خلاف جہاد کیا تھا اور آپ نے کس طرح جہاد کیا تھا آپ نے تو واضح پیغام دیا تھا میں اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتا رکھوں گا جب تک یہ نماز اور زکاة کو ایک جیسا فرض نہیں سمجھتے اور جو ان پر زکاة ہے وہ دے نہیں دیتے حکومت اعتمام کرتی ہے حکومت جاندار ہوتی ہے حکومت ضروری مسائل پر گریفت رکھتی ہے اور یہی کامیابی ہے مسلم اکمرانوں کی پہلے رہی اور اب بھی کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور مستقبل میں بھی کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہی یہی کامیابی کے لیے ہوگا کہ عملی اقتامات اقتامات کیے جائیں کل بھی ان لوگوں نے غیر مسلم نے یہود و نصارہ نے قادیانیوں نے مسلمانوں کو اشد نقصان پہنچایا اور آج بھی اسی سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں مسلمانانی عالم کو اللہ تعالی اتفاق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں عملی طور پر ایک مسلمان مسلمان بننا ہوگا ہمیں جو خیرات دلی رسول عربی سے ملتی ہے اس پر عمل عمل کرنا ہوگا میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں مکمل کرنے کی طرف طرف جانا چاہتا ہوں لیکن مسلم اکمرانوں کی یہ خوبصورت ادائیں ہمارے لیے مشعل راہیں کہ انہوں نے کس طرح حضور کی محبت اور وفا کا وفا کا اظہار کیا خدا راہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات کو جو منصب اللہ نے اتا فرمایا ہے اس منصب میں کوئی نبی رحمت کا شریک شریک نہیں ہے آقا حضور اللہ کے آخری نبی اور نبی اور رسول ہیں محبت کے دعوے داروں کو بھی آقا حضور کی ختم نبوت کا یہ اعلان برمالا کرنا ہوگا اور جو مسلمانی کے دعوے دار ہیں انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کو آخری نبی ماننے کا پرچار ہمہ وقت کرنا ہمہ وقت کرنا ہوگا خواہ وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہوں خواہ وہ ہمارے سیاسی ادارے ہوں خواہ وہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہم سب کی کامیابی کے لیے اشد ضروری اشد ضروری ہے یہ وقت ہے ملک پاکستان مسائل کا شکار مسائل کا شکار ہے کرونا وائرس جیسی وواوں کے ساتھ ہم نبٹ رہے ہیں ایسی آواز تو بلند ہونی ہی نہیں چاہیے تھی قوم متحد ہو کر دیگر مسائل کی طرف متوجہ ہو اور بلند ہو گئی تو علل اعلان اس کا اظہار اظہار ہو جانا چاہیے یہ کسی خانکا کے پیر کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی مدرسے کے مولانا کا مسئلہ نہیں ہے یہ میراب و ممبر میں بیٹھنے والے خطیب کا مسئلہ نہیں ہے یہ کتاب لکھنے والے کسی مصنف کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے تو صرف اور صرف کافلہ انسانیت کے گروہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر فرد کا مسئلہ ہے ہر فرد کے نظریے کا مسئلہ ہے ہر فرد کے عقیدے کا مسئلہ ہے عورتوں کا بھی بچوں کا بھی بچیوں کا بھی بیٹوں کا بھی جوانوں کا بھی ہر ایک کا مسئلہ ہے کسی ایک فرد کا مسئلہ مسئلہ نہیں ہے اپنی اپنی سطح پر کردار ادا کرنا کردار ادا کرنا ہوگا آئین کی تفصیل موجود ہے اسلامی سٹیٹ کے اندر ملک پاکستان کے اندر آئین کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن رسول رحمت کی حدیث مقدسہ جو سب سے اول ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دینی مذہبی سیاسی فریضہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اظہار ہما وقت ہونا ہما وقت ہونا چاہیے خاتم النبیین کی تصویح آقا حضور کے نام کے ساتھ ہر وقت ہونی چاہیے یہ برکت کا بھی سبب ہے اور اصل حاضر میں ابلنے والے فتنوں سے نبٹنے کی ایک کوشش بھی ہے اور خصوصا اس کا اعتمام خاص ایک وقت میں کر دینا کافی نہیں ہوگا ہمیں اس کا تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور ہمارے قابرین نے اس پر کام کیا ہے اگر آپ پہلے تھوڑا سا چلے جائیں تو کیا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے سامنے نہیں ہیں اور آپ نے تو بھرمالا کہا یہ وہ مشن ہے اس مشن کا کام کرنے والوں کی پشت پر خود محمد عربی کا ہاتھ ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آقا حضور کی نوازشات کا تذکرہ نوازشات کا تذکرہ کرتے ہیں میں آنے والے دور کی حوالے سے بھی یہی میسج اور پیغام دینا چاہ رہا ہوں یہ مقدس سفر چاری رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہیں صاحبو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلنے والی آگ کو پجانے کے لیے وہ پرندے کی چونچ میں پانی ہے تو کیوں ہے وہ اپنا شمار یہ کروانا چاہ رہا ہے کہ میرا شمار ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلنے والی آگ کو بجھانے والوں میں آ جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار وہ جس کے پاس بہت تھوڑی سی مال و دولت ہے تھوڑی سی رسی ہے قیمت ہے تو پھر کہا جائے بڑی بڑی بولیاں لگ چکی ہیں ایسا کیوں ہے جواب ملا یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لانا چاہ رہی ہوں اور آج ہم بھی یہ اختتام اس سطح پر کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہماری طاقت ہی کیا ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ہم رسول اللہ کے وفاداروں میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں ہم ان میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے قال اللہ و قال الرسول کی صداوں کے ساتھ یہ پیغام حق کافلہ انسانیت کے نام کیا اور امت مسلمہ کے نام کیا دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس کاز اس مشن کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی خالق قبول فرما ہے اور کافلہ انسانیت میں غلامان محمد کو مزید توفیقات خیر عطا فرما ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی حضور جو کچھ کہا سنا خالق و مالک عمل کی توفیق عطا فرما ہے وما علی إلا البلاغ موسیقی